تو دعا یہ فرما رہے ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو ہماری پسند کی چیز آپ نے ہمیں عطا فرمائی تو اس کو ذریعہ بنا دیجئے اپنی پسند کے کاموں اگر بنا دے اللہ تبارک و تعالی ہے ہر چیز کو دیکھ لو زبان ہے زبان اللہ نے دیرک کی چل رہی ہے جب سے بچے بولنا چیز کا ہے اس وقت سے چل رہی ہے اور بے مہار چل رہی مسلطے چل رہی ہے جو کہنے کچھاتے ہیں کہہ دیتے جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہے تو اللہ بچائے وہ کیسی مشکل میں ہوتے ہیں جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچا پاتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے زبان میں اور کچھ گلے میں کوئی مسلہ ہو گیا تھا تو وہ بول نہیں سکتا تھا تو اس کو ایک آلہ دیا ہوا تھا ڈاکٹروں نے جب کوئی بولنا چاہتا تو یہاں لگاتا تھا لوگ کے دباتا تھا پھر بولتا تھا تو آواز بھی کچھ جانوروں کی سے آتی تھے تو میں دیکھتا تھا کہ جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے جلدی سے وہ تلاش کرتا ہے وہ آلہ وہ آلہ آئے تو میں لگاؤں اور پوچھو بولوں اب کہنا چاہ رہا ہے لیکن اگر آلہ ہٹ کہیں گم ہو گیا کچھ ہو گیا تو بات کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا کوئی کام کرنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا اللہ نے مبتے رکھا یہ زبان دے رکھی تو اے اللہ جب یہ زبان آپ نے وہ چیز دیا ہے جو میری پسند کی ہے پسند کی ہے کہ نہیں ہے پسند کی ہے کہ نہیں ہے زبان تو آپ نے ایسی چیز دے رکھی ہے جو میری پسند کی ہے تو اس کو استعمال بھی ایسے کاموں میں کرائی ہے جو آپ کو پسند ہے یہی زبان ہے اس کے ذریعے آدمی جہنم کے ساتھویں طبقے سے نکل کر جنت کے آلہ درجہ میں پہنچ جاتا ہے کافر تھا پڑھ لیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہی زبان ہے اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کر لو سبحان اللہ کہلو الحمدللہ کہلو لا الہ الا اللہ کہلو اللہ اکبر کہلو پورا ملا کے کہلو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والاکبر تو یہ اس چیز میں استعمال ہو رہی ہے جو اللہ کو پسند ہے اسی زبان کے ذریعے کسی سے محبت کا بول بول دو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی تسلی کر دو تو یہی زبان اس کام میں استعمال ہو رہی جو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میری مخلوق سے محبت کر اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ میں نے بندہ بنایا ہے تو یہ دوسرے بندوں سے بھی محبت کریں اور محبت کر کے ان کے ساتھ نربی کا ربعی اختیار کریں ان کا دل موہے اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا تو دو کلمیں بول کر اس کا دل جوڑ دو زبان اس لیے دی اس لیے نہیں ہے کہ کائنسے کی طرح چلتی رہے اور جھوٹ سچ کا امتیاز نہ ہو غیبتیں ہوتی رہیں کسی پر دلازاری ہوتی رہے اور ایسی زبان اس طرح چلائے آدمی جسے دوسرے کا دل ٹوٹے یہ ہے ناپسند چیز تو اللہ اس کو بھی اس نعمت کو بھی استعمال کرا لیجے جو آپ کے پسند کے کام ہے تو یہ ایک جملہ ایسا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اگر شرح کرو پوری انسان کی زندگی اس میں آ جاتی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارش میں جی رہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کرو خود انسان اپنے جسم پر اپنے جان پر غور کرے تو اس کا جینا اس کا مرنا قابل تحجب نہیں ہے جینا قابل تحجب جی کیسے رائے اس طرح کریں یہ میں بتا رہا ہوں کسی نے بتایا ایک سو تیرہ سگنل چاہیے ایک حرکت کے لئے تو ایک سو تیرہ میں سے یار ایک سو تیرہ کے ایک سو تیرہ ہر وقت موجود رہے ایک وہ سگنل کیا ہے وہ ذرہ برابر ایک ناقاب غیر مرئی جو دیکھنے میں نہیں آسکتا وہ ہے اگر وہ کئی بٹک گیا تو ختم تو موت قابل تحجب نہیں کہ بیٹھے بیٹھے مر گیا احران ہو گیا احران ہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے مر گیا ارے بھئی موت تو اس کے سر پہ سوارتی ہے تو اس کے سارا کارخانہ جو ہے وہ ایسے چل رہا تھا کہ ذرا سا کہیں سے کنیکشن ختم ہو اور وہ جائے تو موت قابل تحجب نہیں ہے زندگی قابل تحجب کس طرح اللہ تعالی نے سارا کارخانہ بنا رکھا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے قدر بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالی کے جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک ایک پہ غور کرتے جاؤ اور اس کو دیکھتے جاؤ کہ وہ کس طرح ان کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے جو اللہ کو پسند ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے جسم کے دوسرے آزاں ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں صرف ہوں اور یہ تو جسم کی نعمت ہے اور پھر جو کچھ اللہ تعالی نے دے رکھا ہے گھر دے رکھا ہے تو اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے میری پسند کی اپنے پسند کا ہے میں نے گھر لیا ہے اپنے پسند کا بنایا ہے تو اللہ اس کو ان کاموں میں صرف فرما دے کہ جو آپ کو پسند ہے یہ گھر میں اپنی راحت کے لیے میں میں نے بنایا ہے اللہ اس میں راحت عدا فرمائی ہے اور بندے کو راحت ہو اور شکر عدا کرے یہ بھی اللہ کو پسند ہے اس کو میرے لئے راحت کے ذریعہ بنا دی اور جو دل اللہ تعالی کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے راحت اسی کو حاصل ہوتا ہے